نیک آمال کے بدلہ دینے سے انکار کر دے گا ان کو نیک آمال کا بدلہ اللہ دے گا ہے نہیں منا کر دے گا کیوں منا کر دے گا یہ مسرد احمد کی روایت ہے حجرت محمود بن لبیت رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈڑتا ہوں وہ کیا ہے کہ وہ سرک ازگر ہے سرک ازگر کیا یعنی صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرکہ ازگر کیا ہے یہ کیا چیز ہے سرکہ ازگر تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا دکھاوا یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو دکھانے کے لئے عبادت کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو دوسرے کو دکھانے کے لئے جکاہ صدقات دینا جہاں ہم آج دیکھتے ہیں کہ جکاہ صدقات لوگ کیوں دیتے ہیں اس لئے دیکھیں تاکہ لوگ ان کو جانیں اس لئے دیتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لئے نہیں دیکھیں اللہ نے ہمارے پر فرض کیا نماز لوگ پڑھتے ہیں تو وہ بھی دکھانے کے لئے آج کل لوگ رماز پڑھتے ہیں بھائی سب شادی بھی آئے سارے میمان آئے تو سب بزرگو بھی ہیں داڑی والے چلو ان کے ساتھ اٹھ کے نماز پڑھنے چلا جاتا اب یہ کیا ہوا کہ ان کو دکھانا مقصد تھا کہ دیکھو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں نماز تو یہ ریا ہو گیا اب اسی عبادت تبول نہیں بلکہ اب کیا ہو گیا وہ ریا ہو گیا تو روزے قیمت اللہ کیا کرے گا ان کا بدلہ دینے سے حالان کی کیا کیا انہوں نے نیکی کی نماز پڑھی اس نے وقت لگایا اس کے اندر عبادت کی تو جسم بھی اس کے اندر لگایا جبان بھی لگائی اللہ کا ذکر اس کے اندر قرآن کو اس نے پڑھا لیکن کیا کیا دکھانے کے لئے کیا اب یہ کیا ریا ہو گیا اس طرح انہوں نے پیسہ خرچ کیا مال خرچ کیا لیکن کئی کیا دکھاوے کیلئے کیا تاکہ لوگ اس کو جانے کہ یہ سکھی ہے یہ اتنا دیتا ہے یا پھر اس کو جانے کے لوگ اس کا نام لیکس پہ سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے اس لئے اگر وہ دکھاوے کیلئے کرتا ہے تو روزے قیمت کیا ہوگا اللہ جب لوگوں کو بلائے گا اپنے اپنے عامال کا بدلہ لو ان کے عامال کا بدلہ دو جب دیا جا رہا ہوگا تو اللہ تعالی ریا کے شکہ لوگوں سے کہے گا جاؤ جس کو تم دکھانے کے لئے عبادت کیا کرتے تھے جس کو دکھانے کے لئے تم لوگ اللہ کی راہ میں میری راہ میں خرچ کرتے تھے لیکن وہ دکھانے کے لئے خرچ کرتے تھے تو جاؤ دیکھو تم انہیں سے جا کے مانگو جاؤ آج تم ان کے پاس جاؤ اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس سے تم کیا ججہ پاتے وہ تم کو کیا دیتے ہیں تو روز قیمت اللہ جو ہے جس نے ریا کیا خالص اللہ کے لئے نیت کر کے اور خالصا اللہ کے لئے اس نے عبادت نہیں کی اور دکھائے ہوئے کے لئے کوئی بھی کام کیا تو اللہ کے روز قیمت اس کے عامال کا یعنی نیکی کے لیکن نیکی کا بدلہ بھی کہے گا جاؤ اس سے لو جس سے تم نے دکھانے کے لئے جس کے سامنے تم نے عمل کیا تھا لزیرہ صحیح مسلم کے ایک اور روایت ہے اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پسند نہیں کرتا یعنی ایک آدمی جو ہے ایسا کام کرے کہ نماز کے لئے کھڑا ہوا اور کھڑا ہوا اور 99% نماز وہ اللہ کے لئے پڑتا ہے لیکن 1% 1% وہ کہہ گھتا ہے کہ دکھانے کے لئے بھی پڑتا ہے کیا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ لے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ لمبی نماز کر دیتا ہے یا دکھاوئے کے لئے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے دیتا ہے دکھاوئے کے لئے روزہ رکھتا ہے تو وہ دراصی تھوڑا سا 1% بھی دیتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے کہ پورا ہی ہے تم اسی کے لئے رکھ لو مجھے نہیں چاہیے تو اللہ کو خالیس چاہیے 100% سکھ و سکھ اللہ کے لئے خالیس ہونا چاہیے تو اللہ اس کو چاہیے